نمازکار دوستو سواگر آپ سبی کا تکیرات چیٹوپ چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹمی نوٹ فائف پرو یا پھر کسی بھی ریٹمی کے فون پر آپ ایلتی سیٹنگ کیسے کر سکتے یعنی کہ دوستو آپ فور جی لائٹ کا سیٹنگ کیسے بنا سکتے آپ کے ریٹمی کے فون پر تو یا میں دوستو آپ کو میں سبی کے سبی سیٹنگ آپ پر شو کرنے والا ہوں دوستو فور جی لائٹ کے ریگارڈنگ پر آپ کو کیا کیا سیٹنگ کرنا ہوگا آپ کے ریٹمی کے فون پر تو یہاں میں دوستو میں آپ کو یہ سب سیٹنگ اسی ویڈیو کے اندر پر شو کر کے بتانے والا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں فور جی لائٹ کا سیٹنگ تو آپ کو صرف یہاں پر ویڈیو کو جو ہے شروع سے لے کے آن تک دیکھ لینا ٹھیک ہے تاکہ دوستو آپ کو یہاں پر کمپلیٹ پروسس پتا لگ سکے تو یہاں میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یادی آپ نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور کلک کیجئے گا اور دوستو یادی آپ آن لائن سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ویڈیو دسکرپشن پر لنک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آئیے ویڈیو کو بینہ دیر کیے ہوئے شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ جائیے اپنے فون کے سیٹنگ پر تو یہاں پہ جا کے دوستو میں آپ کو شو کروں گا آپ کو یہاں پہ 4G لائٹ کے ریگارڈنگ پہ کیا کیا سیٹنگ کرنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ جائیے دوستو آپ نے سیم کارڈ این موبائل نیٹ روکس پہ تو یہاں پہ جا کے دوستو آپ سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ایک یہاں پہ دوستو لکھا ہوا ہے دویل فور جی کا اپشن سیم کارٹ میں ڈویل فور جی یوز کرنا چاہتے دونوں سیم پہ آپ 4G یوز کرنا چاہتے تو آپ اس بٹن کو یہاں پہ انیویل کر سکتے تو اس کے بعد دوستو آپ سیم کے اندر پہ جائیے یہاں پہ جا کے دوستو آپ دیکھ سکتے آپ کو یہاں پہ بھی لائٹ کا سیٹنگ مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دوستو یہ 4G یوز کرنا چاہتے یعنی کہ آپ کا جو لٹی کا سیٹنگ ہے تو آپ یا پریفرڈ نیٹوک ٹائپ میں جائیے اور دوستو یہاں آپ کا کانیکشن یہاں 3G یا 2G میں لگا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پریفر لٹی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد دوستو آپ کو 4G مل جائے گا تو دوستو یہی یہ سیٹنگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کے بعد دوستو آپ نیچے جو ہے اس والٹ انیبل کر دیجئے اس والٹ کا جو سیٹنگ ہے اس کو بھی آپ انیبل کر دیجئے یہ انیبل کرنے سے دوستو آپ کا یہاں پہ کولنگ کا جو وائس کولیٹی ہوتے وہ ایک ڈام کلیر ہو جاتے ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو یہ جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو سیف لٹی کانیکشن پہ یہاں پہ دوستو آپ کو اچھا یہاں پہ دوستو کرنے کے لئے دیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ دوستو اس کو جو ہے انیبل یہاں سے کر لیجئے گا اس کے بعد دوستو آپ کو یہ دی کوئی بھی ایسا پرولیم آتے آپ کا 4G کانیک نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ یہ ہی پر دوستو دوبارہ سے آکے پریفر نیٹروک ٹائپ میں جا کے اپنا نیٹروک کانیکشن کو سویچ کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ موبائل نیٹروک وغیرہ کو بھی دوستو یہاں سے آپ سیلیک کر کے یعنی کی مینویلی آپ چوز کر سکتے ٹھیک ہے یہاں آپ کو یہاں پہ LTE کا جو نیٹروک ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ دوستو یہاں پہ جا کے مینویلی LTE کا جو نیٹروک ہے اس کو آپ یہاں سے سرچ کر کے سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو یہی بہت سیٹنگ دوستو آپ کو جو ہے ریڈمی کے فون پہ LTE کے ریگارڈنگ پہ آپ کو سیٹنگ کرنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دوستو یہاں دی آپ کو یہاں پہ دوستو کوئی بھی پرابلم آتے ہیں آپ کو LTE کے ریگارڈنگ پہ ٹھیک ہے LTE کنیک نہیں ہوتے یار پھر دوستو آپ کو 4G کے ریگارڈنگ پہ یہاں پہ دوستو کچھ بھی پرابلم آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو دوستو مور پہ جا کے آپ یہاں اپنا جو نیٹروک سیٹنگ ریسیٹ ہے آپ اس میں جا کے پورا نیٹروک کو ریسیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ LTE کا سیٹنگ بھی مل جائے گا لیکن دوستو یہ ریسیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے فون کو ریسٹارٹ کرنا کرنا نا بھولی ٹھیک ہے آپ یہ ریسیٹ کر لیجئے اس کے بعد جا کے فون کو ریسٹارٹ کر لیجئے آپ کا یہی پروبلم آتے ہیں LTE کے ریگارڈنگ پہ تو وہ بھی دوستو ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ فکس کر سکتے تو یہاں میں دوستو میں نے سیٹنگ اور سولیشن آپ کو دونوں ہی باتا دیا ہے تو آپ یہاں پہ دوستو کوئی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی تھنکس روچ